بات کرتے ہیں آرڈی ون کو لے کر دلی سرکار کی ایک اور کوشش کی دلی سرکار نے ای پی سی اے سے انسی آر میں بھی آرڈی ون لگانے کی گوہار لگائی ہے واری ون منتری کے لاش گہلوت نے ای پی سی اے کے چیرمن بھولی لال کو خط لکھر کہا کہ دلی کے علاوہ انسی آر میں بھی پردکشن روکنے سے سمبندت آدیش کو لاغو ہونا چاہیے دلی کے پریواہن منتری کیلاش گہلوت نے انوارمنٹ پروڈکشن کنٹرول ایتھارٹی کے چیرمن کو خط لکھا خط میں پریواہن منتری نے انوروت کیا ہے کہ دلی کے ساتھ ساتھ انسی آر میں بھی آرڈی ون لائے جانا چاہیے گہلوت کے مطابق گریڈیٹ رسپونس ایکشن پلان صرف دلی کے لیے نہیں بلکہ انسی آر کے علاقوں کے لیے بھی ہونا چاہیے گہلوت نے انوروت کیا ہے کہ گریڈیٹ رسپونس ایکشن پلان کے تحت نہ صرف دلی بلکہ انسی آر میں بھی پردکشن روکنے سے سمبندت آدیش لاغو ہونے چاہیے دلی سرکار کے مطابق صرف انہی کی کوششوں سے پردکشن پر قابون نہیں پایا جا سکتا گہلوت کے دو پنوں کے انوروت میں ای پی سی اے کو بتایا گیا ہے کہ دلی سرکار گریڈیٹ رسپونس ایکشن پلان کے تحت سب ہی قدم اٹھا رہی ہے لیکن انسی آر کے معاملے میں ای پی سی اے کو چپ نہیں رہنا چاہیے کل ملاکہ دلی سرکار نے انسی آر کے علاقوں اور وہاں کی سرکاروں کو بھی جواب دے ہی تیہ کرنے کے لیے انوروت ای پی سی اے سے کیا ہے گہلوت نے ای پی سی اے کو یہ جانکاری بھی دی ہے کہ دلی سرکار نے جی آر پی اے کے مطابق اور جیون لاغو کرنے کے اعلان کیا تھا لیکن انجی ٹی کے نئے آدیش کی صورت میں اسے لاغو کیا نہیں جا سکا گہلوت نے امید جتائی ہے کہ ای پی سی اے سرکار کے انوروت پر انسی آر میں بھی گریڈڈ رسپانس ایکشن پرانس سلیشت کرے گا ترون کالنا توجل نیوز دلی ادھر دلی سرکار دوارہ پولیشن لیول کو کم کرنے کے لیے اس کے لیے کھٹا ہونے والے فنڈ کا استعمال نہ کرنے کے لیے کر دلی کی جنتہ کافی ناراض ہے ہمارے سنواراتہ وینیس سنگھ نے جانی دلی والوں کس پر آخر کا رائے کیا ہے پولیشن کم کرنے کے نام پر دلی کے سبی ٹول ناکوز میں آنے والے ٹرکوں سے پیسہ لیا جاتا ہے پولیشن کے نام پر وہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے تقریباً دو سے دھائی سالوں میں پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہوا ہے دلی میں پولیشن کم کرنے کے لیے ایک آٹیائی میں ایک خلاصہ بھی ہوا ہے کہ اس رکم کا صحیح استعمال نہیں ہوا ہے اور کیونکہ یہ پیسہ جنتہ کا ہوتا ہے اور اسی لئے دلی کی جنتہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں سریع پتے کی پولیشن کے نام پر جو ٹول میں پیسہ لیا جاتا ہے اس سے کام ہوتا ہے پیسہ استعمال کیا جاتا ہے پولیشن لیول کم کرنے لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ پیسہ اس طرح سے استعمال نہیں ہوا ہے کیا لگتا ہے کوئی جمعہدار ہے اس کے لیے دلی سرکاری جمعہدار ہونی چاہیے تھی اور کام کرنا چاہیے تھا ابھی سننے میں آ رہا کہ 93 لاکھ روپے صرف خرچ کیا ہے اور جبکہ اس سے زیادہ کر کے پولیشن کنٹرول کیا جا سکتا تھا پلانی اگر پہلے کی جاتی تو آج یہ لیول نہ ہوتا جو آج ہم بھوگت رہے ہیں دلی بازے جو بیماریاں چل رہی ہیں ان سب کو پہلے سے ہی دلی سرکار اگر چاہتی تو کنٹرول کر سکتی تھی اور جہاں تک بسوں کا بات کہہ رہے ہیں پچھلی سرکار پچھپنسو بسوں کی جگہ چھوڑ کے گئی تھی جو آج سننے میں آتا ہے کہ 3800 بسیں ان کے پاس ہیں تو سترہ سو بسیں تو ابھی اور کھریز سکتے ہیں جدہ مجھے کر لیں سترہ سو بسیں تو ان کے پاس پارکنگ ابھی بھی آرویلیبل ہے بلہ ان پیسوں سے استعمال کیا زیادہ تھا سات سو کچھ لاکھ روپے کہتے ہیں کٹھا ہوا ہے جو یہ ٹول ٹیکس پولیشن ٹیکس کے سافت سے انہوں نے کٹھا کیا ہے تو کہاں گیا وہ پیسہ کہاں انہوں نے بیس کیا کیا آپ کو لگتا ہے کون جمعہ دار ہے کیونکہ جو پیسہ خرچ کرنا چاہیتا جس کام کے لئے وہ خرچ نہیں ہوا کیونکہ دلی میں آپ نے بھی دیکھا ہوا پولیشن لیول کتنا ہائی تھا اور ابھی بھی ہائی ہے کئی لاکھوں میں کیا لگتا ہے پیسہ کہاں ایک خرچ ہوا ہوگا جس حساب سے دلی گورنمنٹ کو ٹول ناکوں سے سات سو ستاسی کروڑ روپے کا روینیو ملا ہے اور ان کا جو خرچ ہوا ہے وہ 93 لاکھ روپے خرچ ہوا ہے اس چیز کے لئے ٹوٹلی ٹوٹلی دلی سرکار جمعہ دار ہے کیونکہ دلی سرکار کے جتنے بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ ان کا ویکیوم کھرید سکتی تھی ان کو پیڑوں کی صفائی کروانے کے لئے کروا سکتی تھی پانی کا چھڑکاؤ کروا سکتی تھی ہیلیکوپٹر کے تروں یہ ساری چیزیں دلی سرکار کی ناکامی کو بیان کرتی ہیں کیا لگتا ہے کہ سرکار اس پیسے کا کیا استعمال صحیح سے نہیں کر پائی یا سرکار نے اس طرح دھیانی نہیں دیا سرکار نے دھیان نہیں دیا سرکار نے کہہ دھیان نہیں دیا چاہتی نہیں پروٹکان کم ہو یہ پروٹکان بڑھتا ہی جیارہا ہے اور سرکار چاہتی ہے گورنمنٹ سرکار دلی کی موجین کی سرکار اور یہ نہیں چاہتی جو پیسہ کٹھا ہوا پولوشن کے نام پہ اگر اس کو استعمال ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ دلی والوں کی حالت ایسی نہ ہوتی ایسی نہ ہوتی ایسی ہوتی نہیں جو پیسہ اگر صحیح جگہ لگاتے تو پروشن ہوتا ہی نہیں ایتنا پروشن انترک کے رات کو چلتی ہے صبح ایتنا پروشن ہوتا ہے بہت پروشن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ جو اکٹھا ہے کہ آتا ہے پولوشن کے نام پر اس کا استعمال ہوتا تو یہ دکت نہیں ہوتی کیونکہ جنتا کا اس پیسے کا درک باہر پڑتا ہے دیکھیں ہر چیز پر گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے جس طریقے سے انہوں نے پولوشن پر ٹیکس لگایا تھا اس طریقے سے تو ان کو اس میں پبلک کا کوئی بھی رول نہیں ہے پبلک تو گول ٹیکس دے رہی ہے لیکن پولوشن کے لیول پر یہ پیسہ سارا سارا گورنمنٹ نے گورن کر لیا اور پبلک کو جو مار پڑ رہی ہے وہ تو پڑی رہی ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں دلی کے ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ جو پیسہ سرکارے کٹھا کر رہی ہے بھلے ہی وہ ٹرکوں سے کٹھا کر رہی ہے لیکن کیونکہ جب ٹرکوں پر ٹیکس لگتا ہے تو وہ جو سمان بکتا ہے دلی میں اس میں وہ پیسہ ایڈ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا بھار دلی کے جنتہ پر پڑتا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سرکار پیسہ کٹھا کر رہی ہے وہ بھی وشیش طور پر پولوشن کے نام پر تو جس طرح کی پرستیتیاں دلی میں بنی ہے پولوشن کی وہ نہیں ہونا چاہیے اور سرکار کو اس پر دھیان دینا چاہیے تھا کیمرمن لیلت کے ساتھ وینے سنگ ٹوٹل نیوز ڈلی ادھر ڈلی وی جے پی آدھیکش شمنوج منوش تیواری اور ودان سباہ میں نیتا پرتبکش وجندر گپتا ایک پرتیدین منڈل کے ساتھ اپراچپال انیل بیجل سے ملاقات کرنے اور اروند کے جوا سرکار دوارا پر ایورنڈ شلک کے طور پر اکھٹا کروڑو روپے کی راشیو پلا دھونی کے باوجود بھی پر ایورنڈ صدھار کے لیے خرچ نہ کیے جانے پر ویروت درج کرانے پہنچے وجندر گپتا سے بات کیس کو لے کر ہمارے ساہیوں کی بیتنات جھان مرے ساتھ وجندر گپتا جی ہیں اور پوری ٹیم جو ہے جو اپراچپال سے ملے ہیں سر ملاقات کا ظاہر سا ہے اسی بات ہے کہ مدہ ایک بڑا گھوٹالہ جو کی جانتہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو لے کرتا کیا کچھ آپ لوگوں نے ترج رکھے ہیں اور پوری راجپال کا کیا کہنا ہے ہم نے اپراچپال مہدو کو سپسٹ کیا ہے اور اپنا روش پر کٹ کیا ہے کہ جب انوارمنٹ کمپنسیشن سے دلی کی جانتہ نے پی کیا ہے پانچو کروڑ سے پڑ رہی ہی آرہا اور اس کے بدلے میں دلی کے لوگوں کی سانسوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے سرکار کو کار کرنا چاہتا سرکار نے وہ کیوں نہیں کیا سرکار اس دن کا صدوپیوں کیوں نہیں کیا اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے آدیشوں کا کھلا اولنگن تو ہی ساتھ میں سپریم کورٹ کو ہر تین مہینے میں جو انہیں ان لوگوں کو ریپورٹ دینے کی وہ بھی انہوں نے کیوں نہیں کیا تو یہ مسئلہ جو ہے اب ایک آر ٹی آئی سے سامنے آیا ہے آپ نیتا بھی باکش ہیں کیا یہ مندہ پہلے آپ لوگوں کے سنگیان میں نہیں تھا ہم یہ مان کے چل رہے تھے کہ سرکار اس کا استعمال کر رہی ہوگی سرکار چونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہو رہا تھا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے آقارڈنگ وہ سپریم کورٹ کو ریپورٹ بھی کر رہے ہوں گے لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ سرکار سپریم کورٹ کی بھی افہل نہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹھ رہی تو ان پیسوں کا استعمال جو لوگوں کے سواست ہے ان کے لیے ہونے تھا جو دلی میں خرچ ہونے سے پیسے تو آپ لوگوں نے کیا کچھ مانگ کیے کہ ان پیسوں کا کہاں پہ استعمال ہونا چاہیے کیا کچھ ڈیٹیل آپ لوگوں نے مانگ کیے ہم نے نشت روپ سے ہم نے اس کے جانس کی مانگ کیے اس پر کاروائی کی مانگ کیے کہ پیسہ کارٹون نہیں ہے اس پر ہم تورند کاروائی ہوں اس کی بات تو یہ تھے ویڈن گوبتہ جو آپ لوگوں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو 87 کروڑ روپے ہیں وہ دلی سرکار کے پاس تھے یہ پیسے پڑے ہوئے اور اس کے باب جو حالات کچھ دنوں میں دلی میں دیکھنے کو ملے ہیں وہ اسے جنتہ کہیں نہیں کہیں اسے دو چار ہوتی نظر آئی اور سرکار پیسے اپنے کھجانے میں بھڑتی رہی کہنا پسند للیت کے ساتھ بیدنات جھا ٹوٹل نیوز دلی ادھر دلی کے سویو سکول اور کالجس میں اب رین ہارویسٹنگ سسٹم لگے گا انجھوٹی نے آج اس آدیش کو جاری کیا آدیش میں جن سنسطانوں کو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک زمشن سیٹفکیٹ ملے گا انہیں پررون شلخ دینا ہوگا انجھوٹی نے اس کے لیے ایک اچھ سری کمیٹی کا بھی گٹھن کیا ہے پانی کی قلت کو دیکھتے ہوئے انجھوٹی نے دلی کے سبی سکولوں اور کالجسوں کو نردیش دیا کہ دو مہینے کے اندر رین ہارویسٹنگ سسٹم لگائیں انجھوٹی نے آدیش شیعہے کہ رین ہارویسٹنگ سسٹم کا خرچہ سنسطان خود بہن کرے انجھوٹی نے اپنے آدیش میں صاف صاف کہا کہ جو بھی اس آدیش کو نہیں مانے گا اس پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا جن سکولوں میں رین ہارویسٹنگ سسٹم نہیں لگایا جا سکتا وہاں انجھوٹی کی کمیٹی خود سکولوں کے پریشتر کو دیکھے گی اور ایکزمشن سرٹیفیکٹ دے گی انجھوٹی نے اس بابت ایک گوچ سر یہ کمیٹی کا وچن کیا ہے اس کمیٹی میں دلی جل بورٹ کی ورشت عدکاریوں کی علاوہ دلی سرکار کے عدکاری شکشہ منظرالے کے عدکاری پردوشن بورٹ کے عدکاری آدیشامی ہوں گے یہ کمیٹی ایک مہینے میں ویلے گی اور رین ہارویسٹنگ سسٹم لگانے کے پھورے پروجیکٹ پر کام کرے گی اس کے بعد ہفتے میں دو پار اس کمیٹی کی میٹنگ ہوگی انجوٹی نے صاف کہا جن سنستانوں کو رین ہارویسٹنگ سسٹم لگانے سے چھوٹ ملے گی انہیں پریعاورن شلک دینا ہوگا دراصل سکولوں کالیجوں میں رین ہارویسٹنگ سسٹم لگانے کی بات پہلے بھی ہوئی تھی لیکن دویدہ تب پیدا ہوئی جب گراؤنڈ وارٹ ایکٹیویسٹ نے اس سسٹم کے لیے دلی جل بورٹ کے ڈیزائن پر سوال کھڑی کر دیئے گراؤنڈ وارٹ ایکٹیویسٹ نے دعویٰ کیا کہ دلی جل بورٹ کے ڈیزائن سے گراؤنڈ وارٹر ریچارج کام اور مچھروں کی بریڈنگ زیادہ ہوگی دراصل رین ہارویسٹنگ سسٹم کا مقصد بارش کی دوران پانی کا سنرکشن کرنا ہے تاکہ بات میں اس پانی کا استعمال کیا جا سکے دنیا پھر میں پانی کی ہو رہی کلت کو دیکھتے ہوئے رین ہارویسٹنگ سسٹم کافی مددگار ساویت ہو رہا ہے ٹوڈل نیوز کے لیے دلی سے سشاند بہرہ کے ریپورٹ